اردو میں ہی سنا دیتا ہم آپ یہ جو جمعہ گزرا تو میں نے کچھ باتیں کہیں ہندوستان کے کچھ بڑے مولویوں کے متعلق تو مجھے آئے پانچ سات لوگوں کا میسیج آیا کہ مولانا صاحب اتنے بڑے بڑے مولویوں کے متعلق یہ بات نہ کہو کہ آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کے متعلق کچھ بات نہیں کرتے آپ اتنے لوگوں اتنے بڑے مولویوں کے کلاب کچھ بات نہ کہو کئیوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ کو شاید تمیز نہیں ہے بات کرنے کی گفتگو نہیں ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار جنجورتے ہیں بڑے بڑے قائدین کو مسلمانوں کے رہنماؤں کو یہ ہمارا کھاندانی پیشہ بھائی ہمارا کھاندانی کام ہے یہ ہم نے اسلام سے یہ سیکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ان اندھے مریدوں کے نام ہے ان اندھے مریدوں کے نام جو کہتے ہیں اسلام برباد ہو جائے ہمارا پیر سلامت رہنا چاہیے وہ اندھے مرید کبھی بخاری کو کھول کے دیکھیں کبھی ابو دعوت کو پل لیں کبھی نسائی کو پل لیں مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے پیسر لاکھ مربع میل کے حکمران بنے میمبر پہ کھڑے ہو کے ایک بات کہی فرمایہ مسلمانوں میں تمہارا خلیفہ بن گیا میں تمہارا امیر بن گیا ایک بات بتاؤ اگر میں اسلام کے خلاف کبھی چلوں نعوز باللہ اگر میں اسلام کے راستے سے بھٹک جاؤں تم کیا کروگے آئے گلتا بڑھے مولوی ہیں سامنے لوکان دی باز نہیں نینا نکل دی ساڑھے ورگا کوئی مول لے چمچے بول کے سوچ دے بھی بہت کامیابی کر لئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں بھٹک جاؤں کیا کروگے مسلمانوں پیچھے سے ایک ببدو اٹھا مسلمان غریب مسلمان دہاتی مسلمان جس کے کپڑے بھی اچھی طرح کے نہیں تھے جس کا لباس پھٹا ہوا تھا اپنی ٹھوٹی تلوار لے کے گھنے لگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے تو یہ تلوار میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی سیدنہ عمر نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں یہی چاہتا تھا کہ میری قوم میں ایسے لوگ موجود رہیں اگر میں بھٹکنے کی کوشش کروں تو یہ مجھے سیدھے راستے پر لے آئے تو ہمارا تو بھائی خاندانی پیچھ ہے میرے ابو شیرِ اسلام مولانا عبیبور احمان سانی لدیانوی رحمت اللہ علی جن کا بھی انتقال ہو گیا سن 1992 میں بابری مجید کی شہادت میں جب سرکاری مولوی نرسیما راؤ کی گود میں بیٹھ گئے تھے تب پنجاب کا شیر دھاڑا تھا کہ ہم بیمانوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم انصاف پسندوں کے ساتھ دارلوم دیوبند میں جب عثمان بیٹھوی نے گنڈا گردی کی تھی تو میرے دادا مفتی محمد احمد رحمانی لدیانوی رحمت اللہ علی نے اس کے دانس کھٹے کر کے کہا ہم حکیم الامت کاری طیب صاحب کے ساتھ ہیں سالے بتماش ایک طرف پنجاب کا شیر ایک طرف جب ہندوستان کی جنگِ آزادی میں انگریس کے ٹوٹی مرزا غلام قادیانی کے چیلوں کے ساتھ کھڑے تھے تو میرے پردادا رئیس الہرار مولانا حبیبو رحمان لدیانوی نے انگریس کے قلاب جنگ کا بچا کے ہندو پانی مسلمان پانی کے گھڑے توڑ کے اور انگریس کے ٹوٹی اور انگریس کے غلام مولویوں کے اوپر تھوکر مارتے ہوئے کہا تھا کہ نہ انگریس کی چلنے دیں گے نہ انگریس کے مانواز ملویوں کی چلنے دیں گے یہ میرا خاندانی پیش ہے میرے پردادا کے اببو مولانا شاہ محمد زکریہ لدیانوی جب بڑے بڑے لوگ جیلوں میں تھے اور کئیوں نے سوچا مسلمانوں کو پٹھی پٹھی پڑھائیں گے اپنی لکھیوی کتابیں پڑھائیں گے تو اس نے ڈٹھ کے کہا تھا کہ نہ انگریس کی چلنے دوں گا نہ انگریس کے چمچوں کی چلنے دوں گا اور پھر مہتی سے اثر علامہ انورچہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ کہا کہ میں نے شاہ محمد زکریہ لدیانوی جیسا بہادر اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں کہا یہ ساڑھا خاندانی پیش آئے کوئی ہمیں اسے روک نہیں سکتا میرے پردادا کے دادا مولانا شاہ محمد لدیانوی جب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا ہندوستان کے سارے مولوی چپتے ہندوستان کے مشرق سے لے کے مغرب تک کسی مولوی نے اس کے قلاب فتوہ نہیں دیا لوگ ڈرتے تھے کہ انگریس اس کے ساتھ ہے انگریس گورنر اس کے ساتھ ہے ملک کا وائس سرائے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ ہے تاریخ اٹھا کر دیکھو یہ میں باتیں ہوائی نہیں کر رہا ہم نے سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کا گریبان پکڑا ہم نے انگریس کو کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کتے کو پرداشت نہیں کریں گے ہم نے انگریس کو بھی ٹھوکا انگریس کے ماں نباز مولویوں کو بھی ٹھوکا اور اس وقت بھی ان مولویوں نے کہا تھا کہ پنجاب کے امام غلط کہتے ہیں پھر جا کے جب ان کو بھی سمجھایا تو پانچ دن بعد انہوں نے بھی کہا کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے میاں صاحب یہ عثمان کا خاندہ نہیں پیشا ہے تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے میرے پردادا کا پردادا مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانوی سترہ سو نبے میں جب شاہ علی اللہ مہدیش دیلوی سے پڑھ کی آیا اٹھاؤ تاریخ میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آج مجبورا ہندوستان کے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ جس دور میں شاہ عبدالقادر لدھیانوی نے علم بقاوت انگریز کے خلاف بلند کیا درجنوں مولویوں نے انگریز کی نوکری اختیار کی انگریز کی عدالتوں میں جج لگے اس ملک میں قاضی بنے اور پنجاب کے شیر نے بقاوت کا اعلان کیا قاضی بننے سے انکار کیا اور پھر ہندوستان کی جنگ ازادی کا فتوہ دے کے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس ملک کو ازاد کرانے کے لیے آگے